تاریخ فضل صاحب دو تھرڈ نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ جن چیزوں کو ہاتھ دار رہے ہیں اس میں ایک بروڈر سا کنسنسز ہونا چاہیے اس سیاسی جماعتوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ شیخ وہ کہا سکتا ہے کہ وہ آپ کو شخص سے دیکھیں یا میں دیکھوں کہ ان کے خلاف فیصلہ آگیا تھا اس لیے کر رہے ہیں چاہیے ہیں یہ چیزیں ہمیں لیکن اٹلیس کنسنسز مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس ہے تعداد بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحیم ملک صاحب جو حمد خان صاحب نے اور جو شیخ صاحب نے بات کی ہے میں بلکل اس حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ایسی فضاء میں کہ جس وقت آپ کو کھلا سا نارمل سے ہٹ کے ایک انوارمنٹ ہو اس پر یقین ان آپ کی اچھی نیت میں بھی شک کیا جاتا ہے اور یہ جن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دو بہت آنریبل ماہرے کانون بیٹھے ہوئے ہیں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ کہاں سے جنم لیتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے جنم لیتے ہیں کیونکہ ہر ادارہ آئین کے مطاعت ہے آئین پارلیمنٹ سے بنا ہے اور ہر امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دو تیائی ایک سریعت سے آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے جس کے لیے دو سو ستائیس غالبان شیخ صاحب اتنے ہی امین ایز بنتے ہیں دو تیائی دو سو ستائیس امین ایز کی ووٹ سے آپ ایک شک کو تبدیل کر سکتے ہیں یا ایک لفظ تبدیل کر سکتے ہیں آئین میں جبکہ تین معزز جج صاحبان بیٹھ کے وہ آئین کے ساتھ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دو سو ستائیس لوگ مل کے کرتے ہیں امین ایز یہ کیا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بیلنسٹ چیز ہے یا کسی بھی کوئی معزز معاشرے میں یا ملک میں جہاں پہ رول آف لاو اس طرح کی کوئی چیز کے ولی بیٹھی ہو اگر تاریخ حضر صاحب آپ کی جگہ پہ میں ہوتا نا تو میں اس لائن کو یوں کر کے نیچے لکیر لگاتا جہاں جسس عمر عطاب اندیال صاحب کا وہ حوالہ دیا گیا ہے کہ صفحہ ساتھ کی آخری لائن کہ اگر ججی سے غلطی بھی ہو گئی ہو تو دوبارہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے تو اگلے دن میں اس کی اوپر ریویو فائل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ ججی صاحب آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو یہ آپ نے خود ہی لکھا ہوگا ہے اس کی اصلاح کر دیجئے میں ان کو گالیاں نہ نکالتا ہے اٹلیس نہیں نہیں گالیاں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے نہ اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے نہ دینی چاہیے آپ نے رکھا آپ کا بینچ نہیں منایاں گا فیصلہ نہیں مانے گا یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا ملک صاحب آپ نے بھی زندگی میں کئی قانونی معاملات دیکھے ہوں گے ہم نے بھی اپنے تجربات میں دیکھے ہیں اس بات کا جواب یہ ہے جو آپ نے آخر میں کی ہے کہ میں اگر اپنے کسی کیس میں سیول جرچ پر اعتراض کر دوں وہ میرا کیس نہیں سن سکتا اور یہ روٹین کی بات ہے آپ کی عدالتوں میں کچھریوں میں یہ ہوتا ہے جب پوری قوم حیجان میں مبتلا ہے جب آپ کی گیارہ مین پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پلیز اسی بنچ کو لارجر بنچ بنا دیں فل بنچ بنا دیں آپ درخواست کر سکتے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ آپ نے سوچ دیا کہ یہ کر دینا چاہیے تو ٹھیک اگر وہ نہیں کرتی تھی اس کا اختیار ہے بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا تیسی دارے کی تو بات ماننا پڑے گی میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے اے کے اوپر تو آپ نے پہلے دو مینے تو آپ نے سپریم کورٹ سکسٹی تری اے کے اوپر تو آپ نے ریویو بھی فائل نہیں تھا کیا ہوا وہ تو سپریم کورٹ باہر گئی ہوئی تھی آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے اوپر ریویو نہیں تھا فائل کیا ہوا وہ تو ابھی آپ کو خیال ہے کہ نہیں سکسٹی تری اے کا فیصلہ کر رہت ہے پہلے دن فائل کرنا تھا ہمارے تمام جو پارٹی کا کعبرین ہیں اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیں گے گفتگو نہیں سر پیٹیشن جب تک سپریم کورٹ جاتی نہیں ہے دب تک نہیں ہوتی سپریم کورٹ پہ آ گیا تھا لیکن ہم بھی اس میں پارٹی بن سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہر ایک نے کہا کہ یہ اختیارات سے تجامز ہے یہ ایک متنازہ فیصلہ ہے آپ کانسٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں ہر بندے نے یہ کہا کہ یہ کانسٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں سر تین دو کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے دو ججوں نے لکھا تین نے جو تھا وہ کہا کہ ووٹ کاؤنڈ نہیں ہوگا آپ کی جماعت کو چاہیئے تھا اگلے دن فریق بن کے ریو فائل کرتا یہ تو علاق بات ہے فریق بنے نہیں بنے لیکن صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو اگر نہیں لکھا ہواین میں تو کیا تین جج یہ کہہ سکتے ہیں میں اس کو فیصلے کو غلط جانتا ہوں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ فیصلہ گروس ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی جگہ ہوتا ہے میں تو ریو فائل کرتا آپ دو مینے کچھ کیا نہیں ہے چاہے وہ سیول جج کا ہو ہائی کورٹ کے جج کا ہو یا سپریم کورٹ کے جج کا ہو